سواغت دے دوستو آپ سبھی لوگوں کا آپ کے اپنے ہی چینل ہکری کولوین پیڈکشن میں گئیز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کور کرنے والے ہیں نیوزی لینڈ ورسز انڈیا کے بیچ میں جو تھرڈ اور آخری یہاں پہ اوڈی آئی کا مقابلہ کھیلا جائے گا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے ایک ہی مقابلہ ہو پایا ہے جو کی یہاں پہ نیوزی لینڈ کے ٹیم جیت گئی تھی اور ایک سننے سے آگے ہے دوسرا مقابلہ جو کی پچھلا مقابلہ کھیلے جانے والا تھا وہ باریس کی وجہ سے ابونڈڈ ہو گیا تھا تو یہ تیسرا مقابلہ ہے اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم وون کری گئے تو سیریز اپنے نام کر لے گی اگر انڈیا کی ٹیم وون کری گئے تو سیریز کو مطلب ٹائی کروا دی گی تو دونوں میں سے کون تھی ٹیم جیت سکتی ہے دونوں ٹیموں کی کیا کچھ پاسبل پلینگ 11 وون کیا کچھ مان سکتا ہو سکتی ویڈو میں فل ڈسکس کیا جاگا تو ویڈاوٹ ویسٹ نیو گے ٹائم ہم لوگ ویڈو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھو اگر آپ لوگ ٹیلی گرام چینل پہ نے یہ تو آج آنا جس کا کیلنک ویڈو کے کامینڈ باکس اور ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے اگر لنک ورک نہیں کرتا ہے تو کرکٹو فائف ایٹ زیرو اتنا لکھ کر سرچ کر کے آپ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہو تو یہ میرا سیکنڈ چینل ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتے آپ کے آتے آتے یہ سسکرائبر گھڑ بڑ بھی سکتے ہیں زیادہ میٹر نہیں کرنے والا ہے یہاں پہ آپ لوگ پہلے تو دھیان سے آنا 4 نومبر 6 جن کا میسیج پرنڈ کیا ہوا ہوگا میسیج کو چیک کر لینا کیونکہ کافی زیادہ لوگ ہیں جو میرے نام سے فیک چینل وغیرہ کریٹ کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ فیک ٹیم اور پیڈ ٹیم دیتے ہیں اور میں کبھی بھی پیڈ ٹیم کو پرموٹ نہیں کرتا ہوں تو اگر آپ لوگ یہاں پہ نہیں ہو تو اچھے سے آنا اچھے سے سرچ کر کے آ جانا ٹھیک ہے چلو دوستو ویڈیو کو ہم لوگ یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھو آپ لوگوں کو ایک ایمپورٹنٹ بات یہاں سے میں دکھا دیتا ہوں پہلے دیکھو آپ یہ بات سمجھ لو کہ پچھلے مقابلے میں جو کہ دیکھو پہلے تو مقابلہ 29 بر کا بولایا گیا تھا اور 29 بر کا مقابلہ ہوتے ہو تو پھر باریس ہونے لگی اور مقابلہ ابونڈڈ ہو گیا اور انڈیاں ٹیم کے طرف سے دو بہت ہی unexpected طریقے کے چینج ہوئے تھے کون سا چینج ہوئے تھا ابھی ہم لوگ یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا پہلے تو آپ دیکھو کہ یہ کیا ہوا تھا پہلے انڈیا کی ٹیم بیٹنگ کرتے ہوئے شکھر دوان نے تین رنوں کا اسکور کیا تھا سمانگل کے نوٹ آؤٹ 45 رن تھے سورے کمار یادو جو کی مقابلہ چھوٹا ہونے کے وجہ سے مطلب 29 بر کے مقابلے ہونے کے وجہ سے ان کو ون ڈاؤن بھیجا گیا تھا اور بہت اچھا مطلب 136 کے شٹرائک ڈٹ سے کھیلتے ہوئے انہوں نے 25 بولوں میں 34 رنوں کا اسکور کیا تھا اب دیکھو پہلے یہ چیز آپ مائنڈ میں رکھنا اب یہاں سے دیکھو میں کیا چیز کہہ رہا تھا تو 30 نومبر 7 بجی یہ مقابلہ کھیلا جائے گا تھڑ اڈیای کا ہنگلی اوول کا گراؤنڈ رہنے والا یہاں پہ دوستو پیچ کیا کچھ بیہیو کرتی ہے تو آپ لوگوں کو دیکھنے میں بہت لمبا چوڑا یہاں پہ مل رہا ہوگا لیکن میں آپ لوگوں کو easy way میں اس کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ یہ سمجھو نا کہ جو overall یہ پیچ ہے batsman کے لیے بیٹنگ کرنے کے لیے کافی لا جواب یہ پیچ رہنے والی ہے batsman یہاں پہ بہت ہی اچھا آپ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھ جائیں گے پیچ میں بہت ہی اچھی bounce وغیرہ ہے تو اگر batsman اس کو اچھے طریقے سے timing کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو اچھا کھاتا کریں گے اور یہاں پہ جو کہ outfield ہے یہ بھی بہت زیادہ تیج ہے اور جو boundary ہے boundary بھی بہت بڑی ہے نہیں تو overall دیکھا جائے تو most of the thing batsman کے ہی favor میں ہے لیکن جو starting کا over ہوتا یہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو fast baller ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ کہتے ہیں cricket کے language میں وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ اچھا کھاتا کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں 11 مقابلے head to head میں کھیلے گئے ہیں جہاں پہ indian team نے پچپن نیوزی لینڈ کے team نے 50 مقابلے کوون کیا ہیں 6 مقابلہ 9 result رہے جس میں سے ایک پچھلا مقابلہ بھی تھا اور ایک مقابلے یہاں پہ tie ہوا ہے اب اس ground پہ جب جب مقابلے ہوتے ہیں تو کیا کچھ ہوتا ہے تو پہلے آپ لوگ یہاں سے دیکھئے گا 15 مقابلے کھیلے گئے ہیں batting first کرنے والی team نے 8 اور chase کرنے والی team نے 7 مقابلے کوون کیا ہے تو یہاں پہ یہ تو زیادہ میٹر نہیں کرے گا کہ آپ first bat کر رہے ہو کہ first ball کر رہے ہو اگر آپ اچھا کھیلے ہو تو یہاں پہ جیت ہوگے otherwise آپ لوگ ہار ہوگے average first team کے score 260 رہن ہے مطلب average ہے لیکن batting جو میں آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا boundary بہت بڑی ہے تو batsmen کہیں نہ کہیں اچھا کھاتا کرتے ہوئے دکھیں گے آپ پہ highest Scotland team کا 341 رنو وگٹ کے نقصان پہ اب نیوزی لینڈ کی زمین پہ Scotland team کا highest وہ بھی 341 رن تو Scotland team آپ کو معلوم ہے ICC ODI ranking out of 10 کی team ہے اور اتنا لاجواب یہاں پہ اگر یہ team کر سکتی ہے تو پھر سامنے انڈیا اور نیوزی لینڈ کی team ہے تو صبح ویک سی بات ہے first bat کرتے ہوئے مطلب یہاں پہ 300 بن سکتا ابھی ہم آپ کو record کے پیس پہ یہ چیز دکھائیں گے lowest score جو کہ West Indies team کا 121 رن 10 ویکٹ کے نقصان پہ 121 lowest کے حساب سے بھی average ہے ٹھیک ہے کیونکہ lowest کا مطلب نہ اور بھی lowest ہو سکتا تھا 100 کے اندر بھی ہو سکتا تھا لیکن خیرد مقابلے بھی زیادہ نہیں کھیلے گا باقی scoring pattern پہ دیکھا جہاں ہم لوگ تو 200 سے کم 3 بار score بنائے 200 سے 250 کے بچ میں بھی 3 بار score بنائے 250 سے 300 کے بچ میں بھی 3 بار score بنائے باقی 300 سے زیادہ یہاں پہ 6 بار score بنائے اب دیکھو سب سے زیادہ جو score بنائے وہ بنائے 300 سے زیادہ اور کہیں نہ کہیں اگر 100 over کا مقابلہ ہوتا ہے اب 100 over کا مطلب 50-50 دونوں over سے اگر مقابلہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی اگر مقابلے میں آپ لوگوں کو باندھا نہیں آتا ہے تو نشجی طور پہ جو ٹیم یہاں پہ first bat کرے گی آپ لوگوں کو 300 کا آکڑا board پہ لگاتے ہوئی دیکھ سکتی ہے recent میں اس ground پہ کچھ مقابلے کھیلے گئے ہیں اس کے record کے بیس پہ ہم لوگ جانتے ہیں یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے bangladeus new ziland کا مقابلہ تھا جہاں پہ bangladeus کی ٹیم first bat کرتے ہوئے 241 run 6 وگٹ کے نقصان پہ بنائی تھی جواب میں new ziland کی ٹیم نے اس کو چیز کر لیا تھا ہو گئی تھی جواب میں new ziland کی ٹیم 239 run 2 وگٹ کے نقصان پہ بنا کے ابھی 8 وگٹ ہاتھ میں رہتے اس مقابلے کو چیز کر لی تھی ایک اور مقابلہ 10 مارچ 2018 کو کھیلا گیا تھا new ziland inględ کی بچ میں جہاں پہ new ziland کی ٹیم first bat کرتے ہوئے 223 run بنا کے all out ہو گئی تھی جواب میں inględ 239 run بنا کے 3 وگٹ مطلب اپنی گرائی تھے اور 7 وگٹ ہاتھ میں رہتے اس مقابلے کو جیت لی تھی overall آپ یہ پہلے دیکھو یہاں پہ سارے مقابلے 3 مقابلے یہاں چیز کرنے والی ٹیم نے وون کیا تو چیزنگ کرنے والی ٹیم کو اڈوانٹیج مان کے چل سکتے ہو لگا دیا تھا لیکن جواب میں وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے چیز کر لیا تھا تو ہو سکتا ہے 300 کا آکڑا بھی سیف نہ دیپاک 5 نمبر پہ بیٹنگ کر ہو لیکن دیکھو اگر 50 سبر کا مقابلہ ہوگا تو یہ آپ لوگوں کو 4 سے 5 ہی نمبر پہ بیٹنگ کریں گے لیکن پھر اگر کرکٹ میں بھی یہ ہو رہا ہے نیپوٹیزم ہو رہا یا پھر چہرے پہچان کر اگر کھلالیوں کو موقع دیا جا رہا تو پھر انڈین ٹیم یا کوئی کسی بھی کرکٹ ٹیم کو موقع دینا چاہیے سندر 37 رن پلس بولنگ سن کو وکیٹ نہیں ملا تھا شاہر دول تھا بہار یہ بھی گیا تھے لیکن پہلے مقابلے کھلائیے بھائی عمران ملک کی بات کرتے دو وکیٹ ملا تھا ارشیدیب اور یہاں سے یوزی چیل کو کو کوئی بھی ملا تھا ساردل تھاکور باہر گیا تھے تو دیپاک چاہر آئے تھے باقی دیپا خودہ آئے تھے تو دیپا خودہ آگر کھل لیتے تو پارٹ ٹائم بولنگ وہ کر سکتے لیکن پہلے مقابلے پلائنگ 11 کھلانی چاہیے بات کرتے نیوزیلینڈ کی پسپل پلائنگ 11 اندر آئے تھے تو یہاں پہ ہو سکتے پھر ملنے باہر جائیں اور بریس ویل اندر آ سکتے ہیں مجھے جو سب سے برا لگتا ہے سنجو سامسن کے لئے اور کسی بھی کرکٹ پر پرمی سے پوچھے گا تو آپ بھی کرکٹ فالو کرتے ہو تو بندے کو کبھی موقع نہیں دیتی ایسیا کب میں موقع نہیں ملا ورل کب میں موقع نہیں ملا سریج کھلا رہے ہو آپ سریج میں موقع نہیں دے رہے ہو یہاں ملنے کو ایک وگت ملا تا پچھل مقابلے میں بریس ویل کھے لے تیسٹنگ نہیں ہوئی سہی مائٹ ہنری کو بھی ملا تا ٹیم ساؤ دی اور لکی فرگوشن کو تین تین وگٹ ملا تا ان کے تا اپن دی بولر دیکھ اگر میچ بریس کھل کھل کچھ 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 دیکھ سکتے باقی اگر اپس بات کیا جا تو ڈیری میچ بھی بولنگ بھی بولنگ کرتے تو ان لوگ سے ڈیوائی ہو سکتا کسی اگر دن برا را تو چانسز بہت کم باقی نیوزی لینڈ سارے کھل ریکار دیکھ بریس ویل کھل لے اگر کھل ریکار دیکھ دیکھ لیف مقابل بولنگ 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 مقابل 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 بولنگ باقی دیکھ لیجئ رائٹ آم بولنگ 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 مقابل 141 بیٹ 28 بولنگ س چھ پار چاہو چاہو 50 لاکھ مقابل بولنگ 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 4 نومبر 6 جن کا میسیج ہوگا ایک بار چیک کر زی جو 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 ملتے ایک اور اچھی ویڈیو ساتھ ویڈیو کا لائک کری دی ہوں گے چینل کو سب